مجھے نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایم ڈی کےٹ 2022 کی ریجسٹریشن کی حوالے سے انفرمیشن پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں سٹوڈنٹ کو تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ایم سی کی طرف سے ایم ڈی کےٹ کی ریجسٹریشن کا آگاس ہو چکا ہے اور اب تک جو ہے شروعات کے 10 ڈیز میں یعنی 25 مائی سے 5 جون تک کا جو ٹائم دیوریشن تھا اس میں تقریباً ہنڈریڈ کے سٹوڈنٹ یعنی تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹ نے جو ہے اپنی ریجسٹریشن جو ہے وہ مکمل کی ہے یاد رہے لاسٹ یر جو ایم ڈی کےٹ میں اپیئر ہونے والے سٹوڈنٹ کی تعداد جو ہے وہ تقریباً ون لیک نائنٹی سکس تھاؤزن کے آس پاس تھی تو اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ مڈی کےٹ 2022 کے لئے جو ہے وہ ریجسٹریشن کروا چکے ہیں جو کہ پی ایم سی کی طرف سے اپ ڈیڈ دی گئی تھی تو ہم نے کہا ان دے فرس ٹین ڈیس آف ایم ڈی کےٹ ریجسٹریشن اور ون لیک سٹوڈنٹ ہیو آلیڈی ریجسٹریشن اور سلیکٹڈ دیر سینٹر آف چوائز فروم امانگس ٹوئنٹی ٹو سینٹر ان پاکستان یاد رکھیے گا ریجسٹریشن کے دوران آپ اپنا سینٹر ہیدر آباد میں جو جو سینٹر جو وہاں پی ایم سی کی ویب سائٹ پر بتایا گئے ہیں وہ سینٹر بھی آپ نے جو ہے وہ سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں ان ٹین انٹرنیشنل اگزام سینٹرز ان آر اینڈ آلسو سلیکٹنگ دیر پریفرڈ ڈیٹ فور ٹیکنگ اگزام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ایم سی کا اگزام جو ہوگا وہ تھرو آؤٹ دا منت ہوتا ہے الگ لگ شفٹ میں ہوتا ہے تو ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ اگزام کی ڈیٹ جو ہے وہ بھی آپ نے کیا کرنے ہوتی ہے سلیکٹ کرنے ہوتی ہے ساتھی ساتھ جو ہے وہ اگزامنیشن سینٹر بھی سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اب اکثر سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ساتھ ڈیٹ ہمیں کونسی والی سلیکٹ کرنی چاہیے بلکل اینڈ والی سلیکٹ کرنی چاہیے یا بلکل سٹارٹنگ کی سلیکٹ کرنی چاہیے تو میرا پرسنل مشورہ ہوتا ہے کہ بالکل middle کی آپ جو وہ date select کیا کریں بالکل last میں جب آپ date select کرتے ہیں تو بے شک آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ preparation کا time مل جائے گا لیکن last میں یہ ہوتا ہے کہ انسان pressure میں آ جاتا ہے psychologically جو ہے وہ آپ کے سارے دوستوں کے exam ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ کا exam جو ہے وہ باقی ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ ایک عجیب سی confusion میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں تو personally یہ کہ middle کی date جو ہوتی ہے وہ زیادہ suitable ہے اب آپ form جتنا late submit کروائیں گے نا آپ کو date ہوتی جلدی مل جائے گی starting کی date مل جائے گی ان کو paper کے بارے میں idea بھی نہیں ہوگا اور ان کے لئے بہت بسلا ہوگا تو last date بھی ایسا ہی تھا بہت سے اسے student ہے جو بہت ذہین تھے لیکن پہلے پہلے دن ہی پی ایم سی کی جو exam کی جو date تھی پہلے دن ہی ان کی آ گئی تو ان کو idea ہی نہیں تھا انہوں نے بہت سے confusion کی اور جن کی جو date تھی وہ ہفتہ دس دن لیت تھی تو ان کو سنبھلنے کا موقع مل گیا کہ کس طرح کے سوال آتے ہیں کس طرح کے questions پوچھے جاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا فائدہ ہوا تھا تو کوشش کیجئے گا بالکل starting کی date جو ہے وہ select نہ کریں اب جو ہے وہ بہت سے student جو ہے وہ یہ complaint کر رہے ہیں کہ سر ہم نے fees جو ہے وہ pay کر دیئے especially jazz cash کے through جو fee کا جو طریقہ کار جو پی ایم سی کی طرف سے بتایا گیا تھا لیکن still لکھا ہوا آ رہا ہے کہ fee جو ہے وہ pay نہیں کی گئی تو یہاں اس کے لئے جو ہے وہ complaint management system جو ہے وہ پی ایم سی کی طرف سے بنایا گیا ہے تو اس میں if any student having registered or intent to register has any query or issue please contact us through the online complaint management system تو اس قسم کا کوئی بھی complaint ہے کہ بھئی آپ نے fee pay کر دی ہے still جو ہے وہ unpaid لکھا رہا ہے مجھے کئی student نے جو ہے وہ instagram پہ message کر کے یہ بتایا کہ بھئی fee pay کی ہے still وہاں لکھا رہا ہے unpaid تو آپ جو ہے یہ complaint management system پر جا کر جو ہے وہ visit کریں گے اور وہاں آپ نے complaint not کروائیں گے student can edit their profile اب کچھ student کا مسئلہ ہی ہے کہ انہوں نے اپنی profile میں جو ہے وہ name کی spelling کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں problem آ رہی ہے تو بھی وہ complaint management پر apply کر کے جو ہے وہ profile edit کر سکتے ہیں change their selected center اب آپ کو تاکہ چلے اسلام آباد میں مجھے دینا ہے exam دینا ہے لیکن اچانک سے کوئی معاملات change ہو گئے اور آپ چاہ رہے ہو کہ نہیں مجھے اپنا examination center جو ہے وہ کیا کرنا ہے change کرنا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور check the status of the payment clearance اور وہی والی بات ہے کہ آپ نے fee pay کر دی ہے اور اب تک unpaid آ رہا ہے تو آپ اپنا clearance وغیرہ بھی وہاں اس پہ نوٹ کروا سکتے ہیں کہ بھئی آپ fee pay کر چکے ہیں اور still جو ہے وہ وہاں unpaid لکھا رہا ہے تو complaint management میں آپ جو ہے وہ ضرور inform کریں important announcement it is clarified that any person can attempt the MDK who is above 16 years of age یا دکھئے گا 16 سال سے زیادہ عمر ہونی شاہی ہے including any person who is already admitted to medical college a medical student wanting to retag the MDK does not have to cancel their admission یا دکھئے گا وہ student for example جو بی دی ایس میں study کر رہا ہے اب بی دی ایس والا بچہ چاہ رہا ہے کہ یار last year MBBS میں نام نہیں آیا تھا تو وہ چاہ رہا ہے کہ بی دی ایس کی study کے ساتھ ساتھ MDK کے جو ہے وہ exam میں appear ہو جائے سمجھیں بات تو اس کو اپنی بی دی ایس کی ابھی seat cancel کروانے کی ضرورت نہیں ہے بی دی ایس میں study کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ MDK کے exam میں جو ہے وہ اچھے سچے score کے لئے جو ہے وہ appear ہو سکتا ہے اس سال اگر اچھا score آ جاتا ہے اچھا merit ہو جاتا ہے تو وہ MBBS میں کیا کر سکتا ہے admission لے سکتا ہے تو جب تک اس کا مزید admission نہیں ہو رہا تو اس کو previous seat cancel کروانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی یعنی medical college میں appear ہونے والا student بھی جو ہے وہ entry test میں MDK کے exam میں کیا ہو سکتا ہے appear ہو سکتا ہے registration کے اگر ہم بات کرتے ہیں registration open for MDK 2022 کی جو advertisement آئی تھی جس میں normal registration کی date جو ہے وہ جا چکی ہے جس میں ایک لاکھ سے زیادہ student نے registration کروائی ہے وہ 25 ماہ سے 5 جولائی تھی late registration کا اب عمل شروع ہو چکا ہے جو کہ 6 جولائی سے 15 جولائی اس میں late fee کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرنا ہے late fee کے ساتھ جو ہے وہ اب اپنی registration کروائیں گے MDK 2022 registration will be live اور اس میں یہاں date دیا گیا ہے اور یہ 9 پی ایم سے باقید start ہوتا ہے 25 ماہ کو تو یاد رکھیں کہ اب late registration کا جو ہے وہ آگاس ہو چکا ہے پاکستان medical commission invites all medical and dental college aspirants to register for national MDK 2022 the MDK will be a computerized based mcq test یاد دکھے گا MDK کا جو exam ہوگا وہ computer based ہی ہوگا that will be conducted at designated center across pakistan and various international centers تو وہاں جو پی ایم سے کی ویب سائٹ پر جو center پاکستان کے اندر ہیں وہاں پر یہ test conduct ہوگا اور international centers بھی جو بنایاں گے ہیں وہاں یہ conduct ہوگا یعنی یہ manual paper والا test نہیں ہوگا وہ ہی computer based test ہوگا the MDK curriculum as approved by national MDK and dental academic board is available on PMC on online PMC کا جو syllabus ہے اب بچے کہیں کہ تیاری کہاں سے کریں تو PMC کی ویب سائٹ پر باقید اس کا syllabus جو ہے وہ available ہے وہی last year کا جو syllabus ہے وہ اس سال بھی apply ہوگا to attend admission in private or public medical and dental college an applicant is required to qualify the MDK یا دکھئے گا MDK کا test جو ہے وہ qualify کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے چاہے آپ public medical college public sector کی medical college یعنی government کی medical college میں admission لینا چاہ رہے ہیں یا کسی private medical college میں آپ admission لینا چاہتے ہیں لیکن ان دونوں میں admission لینے کے لیے آپ کا MDK کا exam جو ہے وہ clear ہونا ضروری ہے اگر MDK کا exam clear نہیں ہوتا اور آپ نے اپنے انٹر کی exam میں کراچی میں پاکستان بڑھ میں کسی بھی شہر سے آپ کا top بھی کیا ہو پھر بھی آپ کو admission نہیں ملے گا کیونکہ MDK کا test clear کرنا جو ہے وہ ضروری ہے تو وہ بچے جنہوں نے اب تک اپنی registration نہیں کروائی تو ان کی knowledge کے لیے یہ ویڈیو تھی کہ وہ جلد سے جلد اپنی registration جو ہے وہ مکمل کر لیں کیونکہ 15 جولائی کے بعد late fees کے ساتھ بھی registration جو ہوگی وہ بند ہو جائے گی اب payment کا جو method ہے اس میں اگر ہم بات کریں پاکستان medical commission has successfully incorporated جیس کیش as online payment medium on PMC online portal for licensing یاد رکھئے کہ جیس کیش کے ثوری اسپیشلی جن بچوں نے جو fee pay کی ہیں ان کی لیے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ unpaid unpaid لکھاو آ رہا ہے حالانکہ انہوں نے fee pay کر دی ہے لیکن still جو ہے وہ unpaid جو ہے وہ لکھا رہا تو ایک تو complaint management system پر جا کے آپ نے complaint کر دینی ہے تو بہتر ہے کہ بینک چالان یا credit یا debit card کے ثوری وہ آپ fee submit کروائے اور جیس کیش wallet کے ثوری وہ اکثر بچوں کا جو feedback وہ اتنا اچھا نہیں آیا now the doctor can pay their application fee via following three medium تین میڈیم انہوں نے یہاں بتائی ہوئے ہیں بینک چالان credit debit card یا جیس کیش wallet کے ثوری وہ آپ کیا کر سکتے ہیں fee submit کروا سکتے ہیں تو جن بچوں نے پی ایم سی اس سال جو انٹری ٹیس میں پیر ہونا ہے اور جنہوں نے اب تک ریجسٹریشن نہیں کروائی تو جل سے جل اپنی ریجسٹریشن مکمل کریں thank you very much اللہ حافظ